بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستانی گلابی نمک دنیا بر میں مقبول ہے جس کو جی اے ٹیک لگانے کے لیے پاکستان وزاعت تجارت نے پیش رفت کی تھی اس حوالے سے وزیر تجارت رزاق دعوت نے کہا ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ باسمتی چاوز ریجسٹریشن کے بعد پاکستانی گلابی نمک کو بھی عالمی منڈیوں میں جیوگرافک طور پر ریجسٹر کروایا جائے گا حال اس پاکستانی گلابی نمک کی مانگ دنیا بر میں بڑھ چکی ہے پاکستانی گلابی نمک کی اہمیت اس وقت بڑی جب پتہ جلا کہ ہماری لیائی گلابی نمک مادنیات سے بڑا ہوا ہے اس نمک میں عام نمک سے زیادہ منرلز ہوتے ہیں جس میں کیلشیم آئرن اور مگنیشیم پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں چونکہ یہ کھانے میں بہت کم مقدار میں استعمال ہوتا ہے اس لیے اس سے کوئی مصبت فائدہ نظر نہیں آتا حکومت پاکستان نے دوسرے ملکوں کو اپنا نمک سیل کرنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر لیے ہیں اگست 2019 کو پاکستان نے بھارت کو استعمال سے زیادہ گلابی نمک ایکسپورٹ کرنے سے روک دیا تھا باسمتی چاول کی طرح اب ہماری گلابی نمک کو اپنے جیوگرافک انڈیکشن جی آئی کے دور پر ریجسٹر کرانے کا فیصلہ کیا ہے ہار ہی میں پنک سارٹ کو ریجسٹر کرانے کے حوالے سے آئی پی او کے ساتھ ایک اجلاس کیا گیا اجلاس میں آئی پی او کے چیئرمین مجیب احمد خان نے بھی شرکل کی اس اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری تفصیلات مل سکیں مزید ڈسکشن سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جون 2019 میں ڈالرز کے بائیکارڈ میں نکامی کے بعد بارتی دشمنی کھل کر سامنے آنے پر سوشل میڈیا پر گلابی نمک کی بحث چھڑ گئی تھی سائی فروری 2019 کو بارتی پروپوگنڈے کے بعد لوگوں نے بارت کو گلابی نمک کی سپلائی پر پروندی آیت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر گورنمنٹ سے اپیل کی تھی لوگوں نے کھل کر کہا کہ یہ بارت ہم سے گلابی نمک دو رپے کلو لے کر پچاس رپے فی کلو بیچتا ہے ہر ایک کو تشویش لاحق تھی یہ تو بڑے گاٹے کا سعودہ ہے جس پر لوگوں نے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنایا گورنمنٹ نے نوٹس لیتے ہوئے ضرورت سے زیادہ نمک کی سپلائی پر پروندی لگا دی اس پر بہت سے لوگوں نے ریسرچ کی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جیولوجیکل انڈیکشن کے مطابق چین سب سے زیادہ سلانہ 68 ملین ٹن نمک پیدا کرتا ہے امریکہ 44 ملین ٹن کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور بارت 27 ملین ٹن کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے بارت میں قریباً 12000 نمک بنانے کے یونٹس ہیں پاکستان دنیا کا صرف ایک فیصد نمک پیدا کرتا ہے جو کہ پیداوار میں 126 نمبر پر ہے پاکستانی نمک کی اگر بات کی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ صاف نمک کھیوڑا سے حاصل کیا جاتا ہے پاکستان میں سہولیات نہیں ہیں اس لئے زیادہ تر خام نمک ہی ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے 2014 کے بعد پاکستان میں یونٹس لگنا شروع ہوئے جس سے گلابی نمک لیمپ اور ہمالیا پنگ سالٹ کے نام پر برامت کیا جا رہا ہے پاکستانی نوجوانوں کے پاس اس طرح کے بہت سے مواقع موجود ہیں کیونکہ پاکستان اسے اپنی پرڈکٹ کے طور پر ریجسٹر کروا رہا ہے اس لئے اب یہ نمک صرف پاکستان اپنے نام پر برامت کر سکتا ہے کوئی دوسرا ملک اس پرڈکٹ کو پاکستانی ہمالیا پنگ سالٹ کا نام دیئے بغیر سیل نہیں کر سکتا گلابی نمک کو صلاحیت کے لحاظ سے سس روی سے نکالا جا رہا ہے اگر صلاحیت بڑھائی جائے تو مزید بہتری کے لیے کئی ملین ڈالرز کا ذرہ موادلہ کمایا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستانی گلابی نمک کو 99.5% بغیر ساف کیے بیچا جا سکتا ہے اس لحاظ سے اس نمک کی پرڈکٹ بنا کر آسانی سے ذرہ موادلہ کمایا جا سکتا ہے اس نمک سے لیمپ فلاور اور کوکنگ سالٹ بنا کر اس کی ایکسپورٹ شروع ہو چکی ہے ریجسٹر ہونے کے بعد پاکستانی پروڈیوسروں کو عالمی سطح پر اپنے کاروبار کو بڑھانے میں ہنسلا فضائی ملے گی جس سے پاکستان کے نوجوان کو اپنی پروڈکٹ عالمی منڈیوں میں سیل کرنے کا موقع ملے گا ہمالیاتی گلابی نمک پاکستان کے پنجاب میں سالٹ رین سے نکالا جاتا ہے اور یہ درائے جہلم کے شمالی پہاڑوں میں پھیلا ہوا ہے اب پاکستانی عوام کو اپنی صلاحیت کو بامنے کی ضرورت ہے ایسا کیوں ہے کہ دوسرے ممالک یہی نمک مہنگے داموں میں بیج کر منافع کمارے ہیں پاکستان کا یہ الزام رہا ہے کہ بارس میت مختلف ممالک گلابی نمک سستے داموں سے لے کر اپنی پروڈکٹ کی حصیت سے باری داموں میں فروت کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ گلابی نمک کے بارے میں جو تأثر قائم کیا ہے وہ غلط ہے اس نمک میں 99 فیصد سوڈیوم کلورائٹ ہی ہے جس سے آپ کی ڈائیٹ پر فرق نہیں بڑھتا اور اس کے کھانے کے علاوہ استعمال کے بارے میں کوئی حقیقی تحقیق موجود نہیں جو اس سے فوائد کو ثابت کرے یہ خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو ہمارا 20 رپے والا نمک 50 رپے میں بکتا ہے اور نہ ہی 128 عرب ڈالر کمائے جا رہے ہیں حقیقت میں اگر دو رپے والا نمک 50 رپے میں بکنا شروع ہو جائے تو پاکستان نے عوام سارے کام چھوڑ کر نمک بیچنا شروع کر دے ہمیں اپنی پروڈکٹ کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے ہمیں یقینا تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے مسکل میں اس سے ذرائع موش بنایا جا سکتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ اداروں کو سہولت فرام کرے اور پڑوسی موالک سے تجارت بحال کر کے 128 عرب ڈالر تو نہیں لیکن بھارت کے مقابلے میں 128 ملین ڈالر بہ آسانی کمائے جا سکتے ہیں پاکستان سے زیادہ تار نمک امیرکہ بھارت چین یوکے اور جرمنی جاتا ہے تھوڑی سی انویسٹمنٹ اور محنت کر کے اس نمک کو آپ بھی عالمی منڈی میں بیش سکتے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ